سبحان ربی اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ علیہ وآلہم سبحان ربی اللہ علیہ وآلہم میرے مولا ہم آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں اللہ ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما اور ان نعمتوں کی کردردانی کی توفیق عطا فرما اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں پالا ہے میرے مولا ہم تو آپ کا شکر بھی عضا نہیں کر سکتے ہم پر مہربانی فرما دی دیئے ہماری ان دعاوں کو پھر نحمت سے قبول کر لی دیئے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اللہ جو بچے بچیاں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما بچوں کے لئے قرآن کا حفظ کرنا آسان فرما اللہ آنے والے وقت میں مسجدوں کو آباد فرما ہمارے لئے ترابی کو مسجدوں میں پڑھنا آسان فرما اتقاف مسجدوں میں کرنا آسان فرما میں نے مولا اس کرونا وائرس بیماری سے فوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرما اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدھار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ کے در کی قبولیت والی حادری ہمیں بار بار نصیب فرما ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ بچہ فریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے اور بندہ فریشان ہوتا ہے تو پروزگار کی طرف لوٹتا ہے اے بیکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دینوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مولا ہم اپنی جھولیوں کو لے کر خالی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انتظار میں ہیں رحمت کی نظر فرما دیجئے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اے اللہ جس طرح کا یالدار اپاہج اپنے بچوں سے رخصت ہوتا ہے تو بچوں کو تسلی دیتا ہے میں ایک بڑے سخی کے دروازے پہ جا رہا ہوں بچے میں خالی واپس نہیں آوں گا اے اللہ وہ پھر ایک آکے سخی کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا اے اللہ ہم بھی آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا ہماری بخشش ہو جائے گی اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے ہم سب کی بخشش فرما دیجئے ہماری مرادیں اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے اے اللہ آنے والے وقت میں ہمیں شابان رمضان میں برپور عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما عبادت سے محروم نہ فرما اللہ نفس الشیطان کے مقرف ریب سے محفوظ فرما فرودگار عالم ہمارے گھروں کو نیکی تقویٰ والا محول عطا فرما اتباہ سنت والا محول عطا فرما اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لئے قبول فرما فرودگار عالم دعوت تولیق کے کام کو پھر سے جاری اور ساری فرما مدارس عربیہ کو آباد فرما مساجد کو آباد فرما اے اللہ جو علماء صلحہ دین کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ مولانا ساتھ دعوت برکاتم کی حفاظت فرما اے اللہ انہوں نے دعوت دبلیق کا گوئے کام کیا ہوا ہے کروڑوں لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب بنے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے اتنے نیک بندے کے لئے آج دنیا کے لوگ زبانیں کھولے ہوئے ہیں دل دکھتا ہے اللہ مہربانی فرما دیجئے ان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اس دعوت دبلیق کے کام ان کو اور ترقی عطا فرما اپنی مدد اور نفرت شامل حال فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ جو کرونا کے بیمار ہیں ان کو بھی شفاہ کاملہ عادلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ جو ویسے حسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفاہ عطا فرما جو ڈاکٹر مرد ہیں یا عورتیں حسپتالوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اللہ ان کے بھی حفاظت فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اے اللہ اس وقت اس ملک پر مہگائی کا عذاب آیا ہوا ہے اس عذاب سے نجات عطا فرما اے اللہ کروار بند ہوئے ہیں اچھے اچھے لوگ پریشان ہیں اللہ پریشانی کو ختم کر دی دیئے ہم جائے تو کہاں جائے مانگے تو کل سے مانگے آپ کے سوا کوئی حاجت رواہ نہیں آپ کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اے اللہ مہمانی کر دیجئے رحمت کی نظر کر دیجئے اے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے رب قریب جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما پردگار عالم جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا خط لکھے فون کیے جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کو ان دعاوں میں شامل فرما اے اللہ ہمارے قریبی محسن ہے حاجی امین صاحب ان کو شفاہ کاملہ مستمیدہ نصیب فرما اے اللہ ان کے بچوں کو اے اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما اور ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہمارے ایک دوست علانہ صاحب ہیں ان کے پوتے پوتی ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کاملہ مستمیدہ نصیب فرما اے لہا ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں حماد اجمیری صاحب اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما آنے والے وقت و گزرے وقت سے بہتر فرما اے لہا ان کے کام کاروبار میں برختیں عطا فرما اے جس طرح اللہ جس طرح وہ ہمارے ادارے کے معاون ہیں اس کے بن لے تو اللہ تو ان کا معاون بن جا اے لہا ہمارے ایک دوست حاجی نظیر صاحب ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ وراست کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اور ان کے مسئلے کو حل کر دیجئے اور اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے اے لہا ہمارے جو دوست مسجد کے بنانے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ ان سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے لہا جو دوست حبیب فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اے لہا غریبوں تک یہ پیکٹ فہنچا رہے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور عملے کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو قبول فرما میرے مالک ہماری دوڑ دو آپ کے دروازے تک تھی اے اللہ اب رحمت کر دیجئے ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے جو چھوٹا ہو اور اپنے ڈائپر کو گندہ کر بیٹھے جس کسی کے پاس جاتا ہے وہی ناک چیئے ہو چڑھاتا ہے اور کہتے ہیں بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے وہ معصوم بچہ ہر کسی سے ڈاٹ کھاتا ہوا پہلوکر اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہتے ہیں امی ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے کہ وہ امی آپ پاک کر دیجئے ماں اسے نفرت نہیں کر دیجئے مجھ کو دھو دیتی ہے صاف کر کے اچھے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا دیتی ہے پھر ہر کوئی اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کے بوسے لیتا ہے ہے اللہ ہم بھی اپنے بناہوں کی ہے اللہ ہم بھی اپنے بناہوں کی وجہ سے ہے اللہ آپ کے من کو گندہ کر بیٹھے ہیں ہے اللہ آپ کے در پر آئے ہیں آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے اور اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمارے مند کو دھو دیجئے اور اللہ ہمیں نور سے بھر دیجئے اور نیکی کی توفیق اطاف فرما دیجئے اور اللہ جو مانگا وہ بھی اطاف فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی اطاف فرما ہمارے ادارے میں جتنے کام کرنے والے ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں فرما ربنا تقبل منا اے والدین عزیز و قارب مشائف جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اعلیٰ ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہمارا زندوں میں نام رہے گا یہ موت کا وقت آ جائے گا پردگارِ عالم جب تک زندگی ہے اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب موت کا وقت آئے ہمیں کل میں ستا فرما دینا اعلیٰ ایک تمنہ ہے ماں باپ چھوٹے بچوں کی تمنہ پوری کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ ہماری تمنہ یہی ہے جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا فرما دینا اللہ پہلے راضی ہونا پھر ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کر دینا اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تبلینا انکانت التباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم اللہ